یہ انٹیلیجنس کا فیلیور ہے اگر یہ اٹیک اتنے بڑے پیمانے پہ اکراس بلوچستان تقریباً دس ازلا کے اندر یہ اٹیک ہوئے ہیں جتنے انٹری پوائنٹس تھے ان کو چوک کیا ہے سی پیک جیسا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان نے لانچ کیا ہوا ہے جس کی دشمنی کس کس کے پیٹ میں اس کا درد ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے سب سے قریبی جو ہمارے ہمسائے جو بھارت میں ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے سی پیک کی اس لیے کہ سی پیک کو ہمارے ہاں کہا گیا کہ یہ وسل بلور ہے یہ گولڈ مائن ہے یہ گیم چینجر ہے حابید بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمارے میڈیا پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا بلوچستان میں انوالو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ جو انتشار بلاتے ہیں اجید توبل ثابق ہوتے ہیں ہندوستان میں جو قومی سلامتی کے مشہیر تھے اب ریٹائر ہیں انہوں نے ایک سل قائم کیا ہے ایک بلین ڈالر اس کی فنڈنگ ہے ہر سال حکومت ہندوستان بھارت کی حکومت کی طرف سے لہذا وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے سی پیک کو اور سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا حرب استعمال کیا ہے انہوں نے چینی انجینئرز کا ہوا کیا چینی انجینئرز کا قتل عام کیا گیا آپ کو یاد ہے چین جن انفرسٹرکچر پر کام کر رہا ہے وہ کتنے توڑے گئے ہیں انہیں کتنا ڈیمیج ہوا ہے اسے وہ انیلائز کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دو اب یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی قرار جھٹکا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سی پیک پروجیکٹ کو چلانے میں چین اب تک ساٹھ ملین ڈالر خرچ کر چکا ہے ہاں پہ کھڑا ہے پاکستان اس موقع پہ جہاں پہ چینیز ہیں ان کی انویسٹمنٹس بلوچستان میں نہیں آرہی سعودیز اور امراتیز کا کچھ پیسہ آنا تھا بلوچستان میں وہ نہیں آیا آئے روز حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سیکیورٹی کہا جا رہا ہے بڑی بیف اپ ہے لیکن یہ مسئلے تو موجود ہیں مسئلہ کدھر ہے اب یہ نہیں ہونے دیں گے ہمارے بھارت کو تو چھوڑ دیں گے باقی ہمارے ملک کے دشمن ہیں نام لینے کی ضرورت دی ہیں سب کو بتا ہے کون 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 ہے کون کتنے کتنے ہزار میل دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اور نمسکار دوستو جہن کل پاکستان سے نیوز آئی تھی کہ بی ایل اے یعنی بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستان کے ایک سو دو فوجی کو موت کے گھاٹ اتار دیا لگتار پاکستان کے الگ الگ علاقوں میں بہت سے دھماکے بے ہوئے ہیں اس پر ہم نے کل ایک ویڈیو بھی بنایا تھا آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں اب خبر نکل کر یہ آئی ہے کہ پاکستان کی میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی نے یہ اٹیک آپریشن ہیروف کے جریعے کیا ہے اور اس اٹیک میں صرف ایک سو دو سینک ہی نہیں مارے گئے بلکہ اس کے ساتھ تھی بلوچ لیبریشن آرمی نے بہت سارے پاکستان میں جو پل ہیں ہائیوے ہیں اس کے علاوہ جو ریلوے انفرسٹرکچر ہیں ان سب پر اٹیک کیا ہے اور اسے برباد کر دیا ہے اور درجنوں سے زیادہ پل اور ہائیوے توڑ دیے ہیں ان میں سے بہت سارے ہائیوے اور ریلوے انفرسٹرکچر وہ ہیں جو سیپیک سے جڑے ہوئے ہیں جسے پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا بنا رہا ہے یعنی اس معاملے میں اب پاکستان کے ساتھ چائنا بھی انوال ہو گیا ہے یہ چین کے لئے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ چین نے اس پروجیکٹ کے لئے اب تک ساٹھ بلین ڈالر انویسٹ کر دیا ہے اور پچھلے ایک سالوں میں درجنوں چینی انجینئروں پر حملہ ہو گیا ہے کئی چینی مارے بھی گئے ہیں پاکستان ہمیشہ کی طرح ان سب کا ذمہ دار بھارت اور روک کو ٹھہرا رہا ہے ایک سو دو یا اس سے بھی زیادہ پاکستانی فوجیوں کی جانے گئی ہیں وہاں پہ بی ایل اے نے پراپر اٹیک کیا بی ایل اے نے اٹیک نہیں پراپر اپریشن لانچ کیا ہے اور کبھی کہتے تھے ہمارا دشمن تو انڈیا ہے کبھی کہتے ہیں دشمن ہمارے یہودی ہیں لیکن ہمارے آپس میں ہی جو اس سے معاملات ہیں اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں اب آپ نے بتایا کہ ایک سو دو ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں مجھے یہ بتایا ہے دنیا کی نمبر ون فورس ہے ہماری یہ جاتا جی نمبر ون آرمی نمبر ون آرمی ہے نمبر ون فورس ہے ایک سو دو جوان ہوتے ہیں سو بندہ کھی کھڑا ہونا تو پتا چلتا ہے ہجوم لگ گیا ہے ایک سو دو جوان ہوتے ہیں بھائی جان اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے ایک سو دو کو کوئی مار کے چلا گیا یا مار دیا اور پورا ایک اپریشن لاؤنچ کیا گیا ہے وہ اپریشن کس طرح لاؤنچ کیا گیا جیسے چائنا کا راستہ پاکستان کے ساتھ بنتا ہے جو بیچ میں پول آرہے ہیں پول بھی تباہ کر دیا گئے ہیں کچھ چیز کا غصہ ہے ان لوگوں کو غصہ ہے چیز کا کہ بی ایل لے ایک اپنی انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اپنی ایک فورس بنی ہوئی ہے ان کی تو وہ فورس جو ہے لوگوں کو چن چن کے مار رہی اچھا ابھی 23 لوگوں کا آپ نے خبر سنی ہوگی پچھلے ایک دو دن سے ایک جگہ پہ مشہور ہوئی ہے یہ خبر تو 23 لوگ انہوں نے بسوں سے اتار کے چن چن کے ان بندوں کو ان لوگوں کو گولییں ماری گئی اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کے شناتی کار دیکھے گئے کہ وہ پاکستان کے پنجاب کے لوگ ہیں چن چن کے انہیں مارا گیا بھائی سب سے بڑی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ چائنا کے اور پاکستان کے جو ریلیشن ہے اس میں فوج کے کیا معاملات ہے کہ آپ نے ایک سو دو فوجی مار دی ہے یار ایک سو دو فوجی اور ایک سو دو فوجی جو ہیں وہ پروفیشنل فوجی تھے پوری دنیا کا میڈیا خبر سنا رہا ہے کہ ایک سو دو فوجی جو ہیں ان کی جانے چلی گئی ٹیوٹر یہ بتا رہا ہے پاکستان کا میڈسری میڈیا یہ خبر نہیں بتا رہا میں پاکستان کے میڈسری میڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی عوام کو تو سچ بتائیں اپنے لوگوں کو سچ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے دیکھیں پوری دنیا یہ بات بتا رہا ہے امریکہ کا میڈیا یہ بتا رہا ہے ٹیوٹر یہ بتا رہا ہے ہندوستان کے میڈیا یہ بتا رہے ہیں صرف پاکستان کا میڈیا یہ نہیں بتاتا تو یہ بھی زیادتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے صرف یہ بتایا جا رہا ہے 23 لوگ کو مار دیا گیا یا وہ پاکستان کی فوج کی جھڑپے ہو گئی اس میں ہم نے 22 دہشتگرد مار دیئے دیکھیں وہ دہشتگرد ہے یا فریڈم فائٹر ہے یہ تو آپ پاکستان کے ادارے بتا سکتے ہیں بہتر کہ وہ کون ہے جو بھی ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں تو وہ پاکستان نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے دہشتگرد ایک منٹ کے لیے آپ ریڈم فائٹر کچھ بھی سمجھ لیں آپ جس کو جو سمجھنا وہ سمجھ لیں لیکن وہ ہے یہ پاکستانی فورسز کے ساتھ پاکستانی لوگ ہی لڑ رہے ہیں بلوچستان پاکستان سے لگ نہیں ہے یا بلوچستان کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر نہیں ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے تو بلوچستان کے عوام ہی ہے جو فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو یہ بھائی بڑی ہم نے تو دشمنوں سے لڑنا ہے ہم نے تو ہمارے جو ہمارے جذبے وہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر کے جذبے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور بھائی سب سے پہلے اپنے ملک کو صحیح کرو اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائییں کر رہے ہو چائنہ سے بڑے غصے میں جن راستوں سے چائنہ مال جا رہا تھا ایکسپورٹ ہو رہا تھا چائنہ کے جو روڑ تھے وہ روڑ بھی تباہ کرتے ہیں دنیا کا میڈیا بڑی خبریں دکھا رہا ہے ایک خبر کو اچھال اچھال کے دکھا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کو اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اپنے لوگوں کو ساری خبر بتانی چاہیے کہ یہ معاملت بلوچستان میں ہو رہے ہیں کسی سے ڈر رہے ہیں آپ لوگ سچ بتائیں اپنے لوگوں کو اچھا راہ انوالو ہوتا ہے ہمارے بلوچستان میں اچھا ہمارا آئی ایس آئی کبھی سننا ہے کہ ممبئی میں انوالو ہے یا فلا جگہاں پہ انوالو ہے بھائی ان کی سیکیورٹی دارے یعنی کس لیول پہ ہیں تو انوالو ہونے دیتے ہی نہیں ہیں آپ لوگوں کو گئی آپ لوگ کیا کر رہے تھے جھک مار رہے تھے کہ آپ لوگ فیل ہو چکے ہوئے ہیں سی پیک جیسا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان نے لانچ کیا ہوا ہے جس کی دشمنی کس کس کے پیٹ میں اس کا درد ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے سب سے قریبی جو ہمارے ہمسائے جو بھارت ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے سی پیک کیس لیے کہ سی پیک کو ہمارے ہاں کہا گیا کہ یہ ویسل بلور ہے یہ گولڈ مائن ہے یہ گیم چینجر ہے which is true تو یہ واقعیتاً گولڈ مائن ہے اب یہ نہیں ہونے دیں گے بھارت کو تو چھوڑ دیں باقی ہمارے ملک کے دشمن ہیں نام لینے کی ضرورت دیں سب کو باتا ہے کون 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 ہے کون کتنے کتنے ہزار میل دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اور وہ اسے ناکام بنانے کے لیے تخریب کاری دہشتگردی اس قسم کے ٹولز استعمال کرتے ہیں یعنی حاضر سروس بھی تھا اور عجید توبل ثابق ہوتے ہیں ہندوستان میں جو قومی سلامتی کے مشہیر تھے اب ریٹائیڈ ہیں انہوں نے ایک سل قائم کیا ہے destroy سی پیک ایک بلین ڈالر اس کی فنڈنگ ہے ہر سال حکومتیں ہندوستان بھارت کی حکومت کی طرف سے ٹھیک ہے جی لہٰذا وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے سی پیک کو اور سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا حرب استعمال کیا انہوں نے چینی انجینئرز کا ہوا کیا چینی انجینئرز کا قتل عام کیا گیا آپ کو یاد ہے یہ کہ جب افغانستان میں ابھی افغان حکومت طالبان کی قائم نہیں ہوئی تھی تو سپن بولدے کے ایک علاقہ ہے جو چمن کے بارڈر کے بالکل پاس ہے وہاں انڈی ایس جو افغانستان کی سیکٹ سروس ہے راو جو ہندوستان کی سیکٹ سروس ہے انڈ سی آئی ہے مذہمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ تینوں وہاں پر بلوچستان سے فرار ہوئے لوگوں کو کیمپوں میں رکھتے تھے ٹرین کرتے تھے اور تخریب کاری کے لیے واپس چمن کے راستے بلوچستان بھیج دیتے تھے یہ سب چیزیں کسی ثبوت کے محتاج نہیں ہیں these realities have been recognized and are part of history now ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دہشتگرد اگر صوبے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے اور وہ ہے کہ آپ وہاں پر ایک صوبے کے لوگوں کو جو روزگار کی یہ دو صوبے کے لوگوں کو جو روزگار کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں ان کو identify کر کے چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے تاکہ صوبوں کے بیچ نفرت پھیلائی جا سکتے ہیں یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایک انتہائی کھٹیا اور ایک انتہائی کمینا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے کیونکہ ہم سب تو پاکستانی ہیں نا مجھے قید اعظم رحمت اللہ علیہ کی وہ سپیچ یاد ہے جب پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پہلی تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا آج کے بعد نہ یہاں کوئی پنجابی ہے نہ کوئی بنگالی ہے نہ کوئی بلوچی ہے نہ کوئی پتھان ہے آج کے بعد یہاں صرف پاکستانی ہے